موسیقی اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر علی ساجیت اکبال کے ایک نئے شیر کے ساتھ ایک نیا جذبہ نیا اومنگ نیا ترنگ آج کا شیر جو آپ کی پیش خدمت ہے آپ کے سامنے سٹین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات مابود کعبہ خالق حقیقی اس کے سامنے جھکنا کرین مسلحت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اگر ہم خدا کی ذات کو چھوڑ کے دنیاوی بطوں کی پرستش شروع کر دیں اعلیٰ اہتے داروں کی خوش آمد شروع کر دیں اور ان کی خوش آمد کے ساتھ پیچھے پھرنا کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مبودیت کے شان کے خلاف ہو سکتا ہے علام اکبال نے اس شیر میں بڑا خوبصورت میسج دی ہے کہ سجدہ صرف ایک ہی ہے جو ہزاروں سجدوں سے انسان کو بچاتا ہے ہزاروں خوش آمدوں سے بچاتا ہے ہزاروں مصیبتوں سے بچاتا ہے اور وہ صرف خالق حقیقی کیا کہ سجدہ باقی کسی سجدگی کوئی اہمیت نہیں ہے باقی سارے دنیاوی خدا ہیں اور ان دو دنیاوی خداوں سے بچ کے آپ خالق حقیقی بے توقع رکھیں اسی سے مانگیں اور اسی کے آگے سر مسجود روزانہ کی بنیاد پر ہوتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل کرے گا خالق حقیقی کے سامنے جھکنا سیکھ لیں دل مردہ دل نہیں ہے کہ اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرزے کوہن کا چارہ مرزے کوہن کا مطلب ہے پرانی بیماری اور امت کا مطلب ہے امت اسلامیہ ملت اسلامیہ اور دل مردہ کا مطلب یہ ہے کہ خالی جذبے سے خالی دل اور خالی جذبے سے مراد کیا ہے تھنڈا بے ذوق اور دنیا کے لطافتوں سے ناشنا دل تو جذبہ بنیاد ہے جنون کی اور جنونی لوگ کی زندگی میں ترقی کرتے ہیں اور وہی نئے نئے مرحل شوق کو تیہ کرتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ فتح کرتے ہیں اور ویکسین کو ایجاد کرتے ہیں جس طرح کے پینسلین ویکسین ایجاد ہوئی تو اگر آپ نے اپنی قوم کو امت کو ترقی دینی ہے تو یہ جذبے سے بھرپور ہوگا اور جنون سے مسرور ہوگا اور اس کے اندر ایک نشہ ہوگا پوسٹیوٹی کا اور پوسٹیو ویلی اوڈیشن کے لیے بے قرار ہوگا وہ دل تو بے قرار دل کے اندر اگر شوق موجزن ہے تو اس دل کے ساتھ اب ترقی کر سکتے ہیں اس شوق کا نام جذبہ ہے اس شوق کا دوسرا نام جنون ہے اس شوق کا تیسرا نام ترقی ہے تو ترقی کی بنیاد مردہ دل نہیں ہے جذبوں سے بھرپور اور آرزوں سے مزین اور مصفہ دل اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے دلوں کو گرمی دیں اور ذوق نظر کو بڑھائیں اور انقلابی اور اکابی روح کو بے قرار کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں کہ جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ تاریخی شعر قرارداد لاہور جو حسد قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی لیڈرشپ میں انیس سو چالیس میں پاس ہوئی اس کی بیک ڈروب میں یہ شعر آویزہ تھا اور بطور خاص حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر چن کے لگایا گیا تھا اس زمانے کے مسلمان کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ ہمارے پاس ترقی صرف جہدِ مسلسل کا نام ہے ٹکریں مارنے کا نام ہے کوششن کرنے کا نام ہے اور اسی لیے اس شعر میں کہا گیا کہ جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں وہ سورج کی طرح جیتے ہیں کہ آج رات غروب ہوا ہے اگلی سبا پھر تلو ہو جائیں گے ادھر ڈوبے ادھر نکلے وہ گرتے ہیں ٹکریں مارتے ہیں حیران ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن حمد نہیں ہارتے اور صاحبِ امروز بن جاتے ہیں صاحبِ امروز سے مراد ہے لیڈر آف دھٹے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی منت ان کے تفیل ان کی کوششیں اور جد و جہد کو سلام کرتے ہوئے بلاخر ان کو ترقی سے سرفراز کرتی ہے کامرانی سے نوازتی ہے اور شادمانی ان کے ساتھ چلتی ہے تو میں آپ کو انسسٹ کروں گا میں اسرار کروں گا کہ گرنے کو کبھی گرنا نہ سمجھیں گرنا ترقی کے لیے ضروری ہے اور پہلا مرحل شوق میں پہلا جو سلسلہ ہے گرنا گر کے حمد نہ ہاریں اٹھ جائیں آپ ناکام نہیں ہیں جب تک آپ کوشش کر رہے ہیں جب آپ حمد ہار دیں گے تب ناکام ہوں گے تو بڑا مشہور شعر ہے کچھ نہ کچھ میسج لیتے رہے اقبال کے ایک نئے شعر کے ساتھ ایک نیا میسج آپ کو زندگی کا میں دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ازادی افکار سے ہے ان کی تباہی ازادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر تدبر کا سلیقہ آج پاکستان میں پچاس یا ساٹھ ٹی وی چینل ہیں اور ازادی افکار کے نام پہ ازادی اشاعت پرسنل ویوز کے نام پہ اس وقت ایک بازار گرم ہے مارکٹ میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا تظلیل کا تمسکر کا توہین کا اور تظہیق کا اور موسٹلی یا سرٹن کیسز میں سم جو ٹی وی چینلز ہیں ریڈیو چینلز ہیں اخبارات ہیں ان کے پاس کالیفائیڈ ہائی ٹیک پروفیشنلز موجود نہیں ہیں جو تجزیاتی طور پہ کسی حقیقت کا زمینی حقائق کے تناظر میں تذیہ کر سکے نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ فکر اور تدبر کے سلیکے کے بغیر ازادی افکار ایک شترے بے مہار کی طرح پگڑی اچھالنے کے لئے استعمال ہو رہی ہے تو علامہ اقبال نے سو سال پہلے ہمیں کوشن کیا کہ ازادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر اور تدبر کا سلیکہ تو فکر اور تدبر لوجک اور منطق کے تناظر میں کسی چیز کا معروضی تذیہ کر کے زمینی حقائقی روشنی میں جب ریزرٹس دیے جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بجائے ذاتیات کے حوالے سے تو اس شیر میں بڑی بڑی گہرائی ہے اور حکومت پاکستان کے لئے ایک میسج بھی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ فیلٹرز لگانے پڑیں گے ازادی افکار کے نام پہ تینکیو ویلی مچ اور گوڈ بیس یو آئینے نو سے ڈرنا ترزے کہن پیڑنا منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں آئینے نو سے مطلق ہے کہ نیو ڈانیمکس آف موڈرن ورڈ دنیا فن کے نئے نئے ڈانیمکس کو اگر ہم نہیں سمجھ پاتے تو آئینے نو کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے اور ترزے کہن سے مراد ہے پرانے سٹائل پہ اگر ہم پرانے سٹائل پہ اڑے رہیں گے کہ انیس سو پچاس سے یا اٹھارہ سو ستر سے یہ ہو رہا تھا تو ہم نئے دور کے تقاظوں سے آشنا نہ ہو پائیں گے اس لئے لامہ اکبال انسسٹ کر رہے ہیں اسرار کر رہے ہیں کہ ہم آئینے نو سے نہ ڈریں اور پرانی روش پہ نہ ڈٹے رہیں اور دوسرے مصرے میں ارشاد ہے کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں پاکستان پچھلے ستر سال سے ایک دورہے پہ گزر رہا ہے ترقی کا دورہہ ورسیس تباہی کا ترقی کے دورہہ پہ داخل ہونے کے لیے شہرہ پہ داخل ہونے کے لیے ہمارے پر صرف ایک طریق ہے کہ نئی ٹکنالوجی کو ابزورب کریں نئی سوشل نومز کو جذب کریں اپنے اندر اور پرانی روایتوں کو پرانے بتوں کو توڑ دیں تین سو سات بت ٹوٹے تھے تو مکہ فتح ہوا تھا سومنت کا مندر کا بت ٹوٹا تھا تو انڈیا فتح ہوا تھا تو آپ پرانی روایتوں کے ترزے کوہن کو توڑیں گے تو آپ کی ذات کی تسخیر شروع ہوگی اور آپ اوپر جانا شروع کر دیں گے تینکیو ویرے مچ اور گوڑ بیسیو